کتنی تیار ہے دلی کیونکہ کل سے آڈ ایون فارمولا لاغو ہونے والا ہے راجدھانی دلی میں اس فارمولے کو لے کر کیسی ہے دلی پولس کی تیاری اسے پر کرائیم ایڈیٹر روی شرما نے دلی پولس کمیشنر بی ایس بسی سے خاص بات چیت کی ساتھ ملا رہا ہے ایک بڑی چنوٹی چنوٹی آڈ ایون نمبر کے حساب سے گاڑیوں کو دلی کی سڑکوں پر چلانے کی کتنا آسان ہوگا یہ کتنا مشکل ہوگا یہ کیا کیا چنوٹیاں شامل ہیں اس میں بتانے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ کپ دلی پولس کمیشنر شریف بی ایس بسی صاحب بسی صاحب کیسے کریں گے ایک کروڑ بیاسی لاکھ دلی والے ہیں اور آپ کے چند پولس والے سڑکوں پر ہوں گے جو لگتار محنت کرتے رہے ہیں لیکن ایک نیا نیم رات و رات لوگوں کو سمجھانا ان سے پالن کروانا اس کا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس کو آپ بہت بڑی سمسیہ سمجھ رہے ہیں یہ سمسیہ نہیں ہے ہم جو ہے دلی پولس والے ترہ ترہ کی ہمارے جو ہے کندوں پر ریسپونسیبیلٹیز ہیں اور جس کا ہم بہت خوبی سے انجام دیتے ہیں تو اس لئے ہمارے کو یہ جو ایک چھوٹا سا اڈیشنل ریسپونسیبیلٹی دی جا رہی ہے اس میں ہمیں کوئی سمسیہ نظر نہیں آ رہی تو اب اس میں ایک نیا آیام ہماری ٹرافک کی منیجمنٹ میں ایک نیا آپ یہ سمجھ لیے ایک چھوٹا سا حصہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے کہ میں اوبر سپیڈنگ جب دیکھ رہا ہوں گا یا میں ہیلمٹ کے بینا لوگوں کو جاتا دیکھ رہا ہوں گا یا میں دیکھ رہا ہوں گا کہ کوئی بیقتی ریڈ لائٹ جمپ نہ کر رہا ہو تو اس سمجھ میں ایک بات یہ بھی دیکھوں گا کیا یہ آرڈ ڈے پہ ایون ڈے پہ آرڈ گاڑی تو نہیں ہے بہت بڑی بات نہیں ہے تو اس لیے ہمارے کو بلکل بھی اس میں سمجھ سیاں نظر نہیں آ رہی سر جیسے رشتے رہے ہیں آپ کے دلی سرکار کے ساتھ خاص کر نام نہیں لوں گا مگر بہت ساری بیان باجی ہوئی ہے آپ نے کب تک لے جانے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ پروکتہ ہیں آپ کسی پارٹی کے تمام چیزیں ہوئی ہیں اس رشتے کو دیکھتے ہوئے آپ کے اور سرکار کے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ آئی ڈیا کسی بھی کاران سے فیل رہا اس میں کئی کھامی جیسے میں ابھی ذکر کیا آپ کو اور آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں آپ کو نہیں لگتا فیلیر کا ٹھیک رہا کئی دلی پولس کے سر میں آ جائے یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو کام کرتے ہیں رشتوں کی خاطر نہیں کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں کہ ہمارا قانون میں کیا رول ہے قانون نے ہمارے سر پہ کیا رسپونسیبیلٹی دی ہوئی ہے کہ ہمارے کوئی اکتیار دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں اور کوئی میرے پاس اکتیار ہے کام کرنے کا تب میں وہ کام کرتا ہوں میرے سر پہ کوئی رسپونسیبیلٹی ہے میں اس رسپونسیبیلٹی کو ڈسٹارج کرتا ہوں میرے رشتے اچھے ہیں برے ہیں اس میں بالا نہیں بنتے سر چالان کیسے کٹے گا کیا چالان ایک بر کٹ گیا جس کا وہ پورا دن اس چالان کو لے کر گھوم سکتا ہے یا پھر اس کا دوبارہ چالان ہوگا یہ کوئی ٹائم بارڈیشن ہے کیا بھی کٹ گیا نوٹیفکیشن میں کچھ ایسی بات نہیں ہے پر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ کوئی اگر ٹرافک رول کو وائلیٹ کرتا ہے یہ بھی بیسیکلی موٹر بی کل ایکٹ میں ہی ایک حکم ملا ہے اس چیز کا کہ آپ کو اور ایپن ڈے کے حساب سے گاڑی چلانی ہے تو یہ انہیں میں اسے ٹرافک نام کی وائلیشن ہوگی اب وہ وائلیشن جب آدمی کرتا ہے تو اس میں ایک تو ہم چلان کرتے ہیں دوسرا ہم اس کو جو ہے گاڑی کو ایمپاؤنڈ کر لیتے ہیں کہی جگہ پہ چلان کی ہوتا ہے اساتھ میں گاڑی بھی ایمپاؤنڈ ہو جاتی ہے اس کیس میں کیا ہو ساتھ اس کیس میں چونکہ ایمپاؤنڈن کی پاور نہیں ہے تو آبیسلی بیکتی کا چلان کرنے کے بعد ہم اسے کہیں گے بھیکی اب تو پاپس جا then he is free to go تو آبیسلی وینیشنگ ٹرک تو کوئی ہے نہیں اس بیکتی کے پاس کی وہ اپنا چھڑی گھمایا ہے اس کی گاڑی وہاں سے گیاب ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں وہ گاڑی کو لے کے جائے گا چاہے وہ اپنے دفسر لے کے جائے چاہے وہ دلی سے باہر لے کے جائے یا وہ اسے اپنے گھر کی طرف باپس لے جائے یا جہاں بھی لے جائے تو اس لیے آپ کو کچھ ایسی گاڑیاں بھی جرور چلتی نہ جلائیں گی جن کا چلان ہو چکا ہوگا پر وہ گاڑی چل رہی ہوگی سر ان کو بار بار رکنا پڑے گا دوسری بار رکھتی ہے اور وہ کہتا بھائی سب میرا چلان ہو گیا اور میں آپ تو گھر کی طرف جا رہا ہوں تو پھر آپ کو بشواث کرنا پڑے گا اس کو کہنا پڑے گا اچھا فائی چلا جلدی چلا جا سر کام تو بڑھے گا کام بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم سڑک پہ ہیں انہیں نہیں یہ گری ایریا ہے اس میں گری ایریا ہے اس لیے چلتا ہے ابھی نیا قانون ہے تو دیرے دیرے اس کے گری ایریا ختم ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سر کتنے چانسز ہیں اس کے سفل ہونے کے یہ کافی حد تک کئی لوگ جو پریہ برن کی لیے جن کے دل میں تھوڑا بھی دل دھڑکتا ہے تو وہ جرور اس بات کو مانیں گے بہت شکریہ سر انڈیا نیوز سے بات کرنے کے لیے یہ تھے کمیشل صاحب بی اس برسی جی بتا رہے تھے ہم کو کہ کس طرح سے نپٹا جائے گا اس سمسیہ سے کس طرح سے اس چنوٹی کا سامنا کیا جائے گا اور بہت آشاوان ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک پوری فورس کھڑیا جس کی وہ اگوائی کرتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ سب اچھا ہوگا بڑھیا سے اس نیم کا پالن کیا جائے گا اور دلی میں دلی والے بھی اس میں سائیوگ کریں گے ریو شرما دلی انڈیا نیوز تو دلی پولیس کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں اور یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ دلی کے جنتہ بھی تیار ہے اور پوری طرح سائیوگ کرے گی کل سے اور ایون نیم دلی میں لاغو ہونے والا ہے آج اس کی رہہرسل ایک چھوٹے سے بھی